ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے اور یہ کامیابی دین اور دنیا دونوں کے لیے ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا ہم سب کو ایک بابا جی یا انگلیش میں اگر کہیں تو ایک منٹور کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ منٹور کون ہو سکتا ہے کیا آپ کے والدین، بہن بھائی، استاد، مولانا صاحب یا کوئی بزرگ آپ کے منٹور ہو سکتے ہیں یہ منٹور آپ کو بزنس سکھانے میں آپ کو صحت، کھیل، مذہبی حالت یا روحانیت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں اپنی زندگی میں مشل راہ کے لیے ایک منٹور کی ضرورت ہے اور یہ منٹور وہ لوگ ہیں جن کے پاس دانائی جن کی نصیت اور تجربات سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں میں ہوں سبی کازمی میں آپ کو سب سے پہلے وہ چودہ وجوہات بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس بابا جی یا منٹور کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور یہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں نمبر ایک یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان تمام مسائل کا سامنا کر چکے ہوتے ہیں یہ آل ریڈی اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ تمام غلطیاں بھی کر چکے ہوتے ہیں جو آپ نے ممکنہ طور پر کرنا ہوتی ہیں نمبر ٹو یہ ذاتی تعلقات احساسات اور جذبات کو ایک سائٹ پر رکھ کر غیر جانبدار طور پر آپ کو نصیت کرتے ہیں جو ہے ویسا ہے آپ کے والدین بہن بائی یا دوست آپ کی محبت یا ناراضگی کے ڈر سے وہ باتیں آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں نمبر تین ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور یہ لوگ چونکہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے نیٹورک بنایا جائے نمبر چار یہ لوگ مفت کام کرتے ہیں انہیں آپ کے پیسوں سے آپ کے سٹیٹس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کتنے امیر ہیں کتنے غریب ہیں نمبر پانچ یہ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں نئے مواقع اس لیے کہ اس سفر سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں ان کا مشورہ بالکل درست ہوتا ہے اور نمبر چھے جو غلطیاں یہ خود سنگین غلطیاں کر چکے ہیں یہ آپ کو نہیں دولانے دیتے بے آپ کو حالات کے لیے آنے والے حالات کے لیے تیار کرتے ہیں اور نمبر ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کا وقت بچاتے ہیں جو کام آپ نے تین مہینے کے بعد کرنا ہوتا ہے وہ کام آپ کو آج کرواتے ہیں اور نمبر آٹھ ان کی وجہ سے آپ کا مالی نقصان بچ سکتا ہے مثلا آپ نے نوکری چھوڑنا ہے مثلا آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے یا آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو ان تمام چیزوں میں مشورہ دے سکتے ہیں نمبر نو بعض اوقات زندگی کے مشکل فیصلے جیسے کچھ آپشنز آپ کے سامنے ہیں درست آپشن کون سا ہے اسے چننے میں مدد کرتے ہیں مثلا شادی کاروبار بیرون ملک سفر یا کوئی بھی ایسی مشکل چوائس نمبر دس یہ آپ کو جاگتے رہو کی صدا لگاتے ہیں یہ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹنے نہیں دیتے آپ کو سست نہیں ہونے دیتے آپ کو اپنی منزل سے پیچھے نہیں جانے دیتے اور نمبر گیارہ ان کو دیکھ کر آپ کو اپنی منزل جاہد آتی ان کی کامیاب زندگی آپ کے لئے مشلے راہ ہوتی ہے کیونکہ آپ ان جیسا کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں اور نمبر بارہ ان کے سامنے آپ کا دل اور دماغ اور زبان ایک ہوتی ہے آپ جیسے ہیں ویسے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ ان کو گولی دیں تو یہ آپ کی گولی فوراں پکڑ لیتے ہیں اور نمبر تیرہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا انہیں پتا چل جاتا ہے یہ آپ کی جو بے اعرامی ہے بے سکونی ہے پریشانی ہے ڈپریشن ہے اسے یہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ کبھی یہ بھی آپ کی طرح تھی بالکل اور نمبر چودہ اگر انہیں آپ پر اعتماد ہو جائے تو پھر یہ اپنا سب کچھ آپ پر لگا کر آپ کو کامیاب کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اگر آپ ان چودہ پوائنٹ سے اگری ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کو منٹور کی ضرورت ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ منٹور آپ کی زندگی میں کون ہو سکتا ہے یہ منٹور کہاں پائے جاتے ہیں اور یہ منٹور آپ کو کیسے ملے گے ان سوالوں کا جواب میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دوں گا اس لیے بیل کا بٹن دمائیں اور چینل کی اگلی ویڈیو کو ضرور انتظار کریں کہ یہ منٹور کہاں ہو سکتے ہیں موسیقی